بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور ایک الزام آیت کیا جاتا ہے کہ ان شوٹرز کا برائے راست نہیں تو انڈریکٹلی پولیس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے یا پولیس کے علمے ہوتا ہے یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے بہت ساری پنجاب پولیس کی ایسی قربانیاں ہیں جن کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا نہ اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرائے کے جو قاتل ہے جب یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں تو پولیس کے علم میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا صرف یہ بات اس کے علم میں ہوتی ہے ان لوگوں کے علم میں ہوتی ہے جو بدنامے زمانہ پولیس آفیسر ہے لاہور ہو یا پنجاب کے دیگر شہر ہو ہر جگہ پہ جہاں بہت زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو بہت کم تعداد میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں شہر لاہور میں بھی بہت سارے بدنامے زمانہ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جن کے ان یا ان جیسے شوٹرز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کچھ کیسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ قتل کے یا گینگ وار کے اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو چند مخصوص لوگ ہیں چند مخصوص نام ہیں ایسے پولیس والوں کے جو اس کیس کو سوف کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی اڈرورڈ اور جو گینگ بنے ہوئے ہیں مختلف یا گروپ بنے ہوئے ہیں یا جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ان چند اور مخصوص پولیس والوں کا ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ ہوتا ہے اور اس قریبی رابطے کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جس میں کوئی غرض بھی ہوتی ہے جس میں کوئی مفاد بھی شامل ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو ایسے پولیس والوں کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ لاہور شہر میں کونسا شوٹر ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے کونسا ایسا شوٹروں کا گروہ ہے کونسے ایسے قرائے کے قاتل ہیں جو اس طرح کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں تو وہ مخصوص پولیس آفیسر جو بدلہ میں زبانہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ان کو یہ سب کچھ علم میں ہوتا ہے نہ صرف ایسے بدلہ میں زبانہ پولیس آفیسر ان کو شوٹرز کے بارے میں پتا ہوتا ہے بلکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کونسا گروہ بڑے لیول پہ بڑے پیمانے پہ بلچیات فروخت کرتا ہے اور بڑے پیمانے پہ جوا کرواتا ہے بہت جو ہے بڑے بڑے لیول پہ کونسا گروہ یا کونسے جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں ایسے بدلہ میں زبانہ پولیس آفیسرز کو معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے بدلہ میں زبانہ پولیس آفیسرز جو ہمیشہ سزائے بھی ان کو ملتی ہیں انہیں ڈسمس فرم سروس بھی کیا جاتا ہے ان کو موتل بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی کی سفارج سے دوبارہ سے اسی محکمے پہ آ کر ایسی کی پوسٹ پہ آ کے لگتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ نام میں بتا سکتا ہوں وہ نام مجھے بھی معلوم ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو اس طرح کے کاموں کو بہت باریک بھی نہیں سے دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہوں بھی پتا ہے کہ لاہور شہر میں کون سے ایسے پولیس آفیسر ہے جن کی تعداد بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے چند لوگ ہیں تو ان کی کون سے سینئر آفیسر پوشت پناہی بھی کرتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں ایسے کون سے پولیس آفیسر ہے سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے قرائے کے قاتل اور شوٹرز لاہور شہر کو بہت ہی غیر محفوظ کرتے جا رہے ہیں چاہے وہ پیسے لے کر یہ واردات کرتے ہیں چاہے وہ درینا دشمنی کی بنیاد پر یہ واردات کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے بھی یہ قتل و غارت کرتے ہیں لاہور کو غیر محفوظ کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے پولیس آفیسران اس بات کے اوپر کم توجہ دے رہے ہیں پچھلے دنوں بھی ایک بہت بڑا واقعہ لاہور شہر میں پیش آیا کہ امیر بلاش ٹیپو جو ہے اس کو بھی ایک شوٹر کے ذریعے قتل کروا دیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے واقعات ایسے ہو چکے ہیں ماضی میں بھی اور ہوتے بھی رہتے ہیں کہ لوگ قرائے کے قاتلوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں لیکن ہمیں اور ہمارے ان دپارٹمنٹ کو جس میں پجاب پولیس سہر فرستہ ہے جنہوں نے بہت ساری اپنی قربانیاں بھی دی اور شہادت کے رتبے بھی ہمارے ایسے شہیدوں نے اس میں حاصل کیے ہیں لیکن ان کو ایسے قرائے کے قاتلوں کے گھرہ تنگ کرنے کی ضرورت ہے کیوں گھرہ تنگ نہیں ہو رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یقیناً دو منتخب حکومت برسر اقدار آ گئی ہے جنہوں نے ماضی میں بھی ایسے ٹاپ ٹین افراد جو لوگوں سے بھتا مانگتے تھے لوگوں سے رکم مانگتے تھے یا لوگوں کے ساتھ تشمنی ہوتی تھی تو قتل و غارت کرتے تھے ایسے کئی ٹاپ ٹین استحاریوں کو موبینہ پولیس مقابلے یا پولیس مقابلوں میں پار کیا تھا اور یہ کوئی اچھا اقدام تو نہیں ہے کہ پولیس مقابلے کے ہی ذریعے ایسے ملزمان کا خاتمہ کیا جائے قانون کے مطابق ان کو قانون کے مطابق اور قانون میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے یقیناً اس پر عمل بھی ہوگا اور میں بھی اور آپ بھی اس چیز کی امیل کرتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ شوٹرز قرائق کے قاتل نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا خاتمہ ہو سکے